بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں کپ کے سب سے پہلے ہم نے آدھی پہلی چینی لی دو انڈے دیئے آدھا کپ پکوان دے دیا اب ہم اس کو جوسر میں بلینڈ کر لیتے ہیں کتنا بلینڈ کریں گے جب تک ہماری چینیاں اچھی طرح اس میں میکس ہو جائے جب تک ہم اس میں کرتے ہیں اب اس میں ہم نے دو اڈائیچی ڈال دیں گے ہری اڈائیچی کم سے کم پانچ منٹ تک ہم نے اس کو کر لیا ابھی ہماری چینی ہے نا بلکل اچھے طرح میکس ہو گئی اس میں چینی ایک پیالی ہمارے پاس میدہ ہے ابھی ہم میدہ بھی اس میں شامل کر لیں گے سارے ایک ساتھ ہی ڈال دیں گے تھوڑا دودھ دالیں گے اچھے طرح میکس کر لیں گے اچھے طرح میکس کر لیں گے اچھے طرح میکس کر لیں گے اچھے طرح میکس کریں گے اچھے طرح میکس کریں گے بہتند کچھیں گے میں ایک طرف ہے ورشیل کی Felipe اداز اس میں استعمال رہنے دیں گے اور ادازے اس میں کوکو پوڑھر ملا دیں گے اچھے طرح ہم نے میکس کر لیا اچھے طرح میکس کر لیا بس آدھے سے کب نکالا ہم نے اس میں کوکو پوڑر ملا دیتے دو چمچے کوکو پوڑر یہ مکس کر دیتے اچھی طرح مکس کر دیتے کوکو پوڑر تھوڑا زیادہ رکھیں گے یہ بھی ہمارے کپ ہے ہم اس کو اس طرح پکڑ کے اس طرح کپ اٹھایا اور اس کے اندر ہم نے یہ ہمارا جو میزہ جو بنایا تھا اس کو ہم نے اس طرح لگا دیا آرام آرام سے اب یہ ہم نے لگا دیا اب یہ ہم نے جو کوکو پوڑر جو ڈال کے بنائے تھا اب اس کو بھی ہے ہم نے اس طرح اس کے اوپر لگا لیے اس طرح یہ لگا لیا اس کے بعد یہ کیونکہ یہ ماربل کپ کے ہمارے یہ لگا لیا اب اس کے اوپر ہم نے آستے آستے کر رہا تک اس کا دیزائن خراب نہیں ہو یہ دیکھیں یہ بنید اب اسی کے اوپر ہم نے اس طرح لگا لیا اس طرح بس 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 دو ہم نے لہر ہے اس کی لگا لی تو ہم نے اس کی لگا لی اس طرح کر کے ہمانا اب ہمارے اس میں مکسچر میں بھی اسی طرح کر دیں گے سب میں ہم اس طرح ہمارے کر لیتے ہیں اب یہ تھوڑا سا تھوڑا تھوڑا سا ہم اور ڈالیں گے اس کے اندر کیونکہ ہماری ہم خوبصورت سا ہمارا ماربل کیک بنائیں گے کپکیک یہ دیکھیں یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر آس در تھوڑا تھوڑا سا چمت سے ڈالیں یہ کسی سے بھی چھ سے ڈالیں اب یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر اب کوئی بھی اسٹک لے لے اس طرح کی یا کوئی اس طرح کی تیلی وغیرہ لے اس کو ہم اس کو ہم ادھر سے ادھر سے ہم لے کر آئیں گے اس کو ایسے یہاں کر لیں گے اسٹک ساف کرتے جائیں گے اور ہمارا ہمارا ڈیزائن بناتے جائیں گے دیکھیں اس طرح جتنی بار بھی ہم خوبصورا سا ڈیزائن بنائیں گے ہمارے ماربل کپکیک اسی طرح اسٹک کو اس طرح ساف کریں گے دیکھیں یہ دیکھیں بن گیا خوبصورا سا اب یہ والے اس کو بھی ہم اسی طرح بنائیں گے یہ ہمارے ماربل کک بلکل تیار ہو گئے اب ہمارے یہ پتی لے ہم نے اس کو دس منٹ پہلے ہم نے اس کو بیک کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اب ہمارے سارے کپکیک اس میں شامل کر دیتے رکھ دیتے اس میں تک کہ اچھی طرح بیک ہو جائے کم سے کم پندرہ سے بیس منٹ پندرہ سے بیس منٹ کے بعد یہ بیک ہوگا جب تک اس کا فکس ڈکن ڈککے اس میں اور ہمارے اس طرح اور باقی جو ہمارا میزہ جو بچا ہوا ہے اس کو بھی ہم بعد میں کر لیے جب تک انتظار کرتے یہ ہمارے ماربل کیک بلکل ہو گئے بیک اسی طرح ہمارے دشاؤٹ کر لیتے اس کو پہ کیا ہم نے اس طرح کی کٹنگ کر کے اس طرح کی کیک بنالی یہ دیکھیں اس طرح کی اس طرح ہم اس کو لگا لیتا بچا ہوا میزہ ہم نے بچا تھا تھوڑا سا اس میں ہمارے کیک کو دشاؤٹ کر لیتے کوئی بھی چیز ضائع نہیں کرو کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہونا چاہیے ابھی میزے کو ہم نے اس طرح کر کے اس طرح ہمارے اس میں ماربل کیک لگا لیں اس طرح اس طرح ہم نے اس کو کٹنگ کر لیتے چھوڑی سے ابھی ہمارے پاس یہ ماربل کیک ہے اس طرح ہم اس کو لگا لیں ہمارے کیک کو ہمارے ہمارے پاس یہ انڈے یہ دیکھیں اس طرح کیلئے بچے انڈے کھاتے اس طرح کیا منائی کی کس میں لگا لیں گی دیکھیں چھوڑی چھوڑی پاڑڑی تھی ہم نے اس میں لگا دی یہ دیکھیں یہ جو بکی جو بچا ہمارے کیک بن جائے اور اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آرہی ہے مجھے لائک کریں سب کرائب کریں اللہ بغ سب کو اپنی برہ عمال میں رکھے آمین سم آمین